کیا ایک رات میں دو بار تراوی پڑھنا جائز ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سوال کیا گیا ہے کیا ایک رات میں دو بار تراوی پڑھنا جائز ہے؟ کیونکہ ایک حدیث جس میں ہے کہ ہمیں حناد بن سری نے خبر دی وہ ملازم بن عمر سے بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن بدر نے قیس بن طلق سے بیان کیا اور وہ کہتے ہیں کہ میرے والد طلق بن علی رمضان کے دنوں میں میرے پاس آئے اور ہمارے پاس ہی انہیں شام ہو گئی تو وہ اس رات ہمارے پاس ٹھہرے انہوں نے ہی ہمیں وطر پڑھائے اور پھر مسجد کی جانب چلے گئے اور وہاں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی پھر جب وطروں کی باری آئی تو کسی دوسرے آدمی کو وطر پڑھانے کے لئے آگے کر دیا اور کہا انہیں وطر پڑھا دو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک رات میں دو بار وطر نہیں ہوتے اس روایت کو نسائی نے اپنی سنن نسائی میں حدیث نمبر 1679 میں بیان کیا ہے اس حدیث کا حکم کیا ہے رہنمائی فرما دیں الجواب بعون الوحاب اس حوالے سے پہلی چیز نماز تراوی رمضان میں قیام اللیل کو ہی کہتے ہیں اور قیام اللیل کی نماز کے لئے رمضان یا غیر رمضان میں کوئی حد بندی نہیں ہے جس سے زیادہ پڑھنا مسلمان کے لئے منع ہو لہذا مسلمان رمضان میں رات کے وقت جتنی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے اور اگر مسجد کے نمازی رمضان میں قیام اللیل کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں جس میں ایک حصہ نماز عشاء کے بعد ادا کیا جائے اور دوسرا حصہ سہری کے وقت میں ادا ہو اور عبادت کے لئے خوب محنت کریں آخری عشرہ میں اس طرح خصوصی طور پر احتمام کریں اور پھر آخر میں وطر پڑھیں تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے دائمی فتوہ قبیٹی کے علماء کہتے ہیں آخری عشرے میں پہلے دو عشروں کی بنسبت تراوی کی رکعات میں اضافہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نیز اگر آخری عشرے میں دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے کہ ایک حصہ ابتدائے رات میں پڑھا جائے اور بطور تراوی ان کی رکعات قدر حلقی ہوں اور دوسرا حصہ رات کے آخری حصے میں پڑھا جائے اور اس کی رکعات بطور تحجد قدر لمبی ہوں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ نبی علیہ السلام آخری عشرے میں پہلے دو عشروں کی بنسبت عبادت کے لئے زیادہ محنت کرتے تھے ریفرنس کے لئے دیکھئے اس حوالے سے دوسری چیز جو شخص مسجد میں تراوی پڑھ لے اور پھر کسی اور مسجد میں ابھی تک تراوی جاری ہو اور وہ ان کے ساتھ جا کر بھی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے تاہم یہ خیال کرے کہ دو بار وطر مت پڑھے لہٰذا اگر اس نے پہلی جماعت کے ساتھ وطر پڑھ لیے ہوں تو دوسری جماعت کے ساتھ وطر مت پڑھے کیونکہ ایک رات میں دو بار وطر نہیں ہوتے اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دو مسجدوں میں امامت کرواتا ہو یا دو جماعتوں کے ساتھ نماز تراوی ادا کرتا ہو ایک ابتدائی رات میں اور دوسری رات کے آخری حصے میں یا ایک جماعت کے ساتھ بطور مقتدی نماز پڑھتا ہو اور دوسری جماعت میں بطور امام تراوی پڑھتا ہو تو باہر صورت ایسا کرنا جائز ہے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے ابو دعود 1439 حدیث کے الفاظ اسی کے ہیں ترمزی 470 نسائی 1679 اور احمد 16296 میں ہے کہ قیس بن طلق کہتے ہیں کہ ایک بار طلق بن علی رمضان کے دنوں میں میرے پاس آئے اور ہمارے پاس ہی انہیں شام ہو گئی تو ہمارے پاس ہی انہوں نے روزہ افطار کیا اور پھر انہوں نے ہی ہمیں قیام اللیل کروایا اور وطر بھی پڑھائے اور پھر مسجد کے جانب چل دئیے اور وہاں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی پھر جب وطروں کی باری آئی تو کسی دوسرے آدمی کو وطر پڑھانے کے لئے آگے کر دیا اور کہا کہ انہیں وطر پڑھا دو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک رات میں دو بار وطر نہیں ہوتے اس حدیث کو ابن مرقن نے البدر المنیر جلد نمبر چار صفہ نمبر تین سو سترہ میں حسن قرار دیا ہے اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد نمبر دو صفہ نمبر چار سو اٹھارہ میں اسے حسن قرار دیا ہے ایسے ہی مسند احمد کے محققین نے بھی اسے حسن کہا ہے جبکہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح سنن ابو دعود میں صحیح کہا ہے سندی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس روایت کے الفاظ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو فرض اور نوافل دونوں پڑھائے تو اس طرح مقتدیوں کی فرض ہوگی اور امام کی نفل ہوگی ماخوز از حاشیت السندی علی سنن النسائی جلد نمبر تین صفہ نمبر دو سو تیس امام احمد رحمہ اللہ نے ایسے شخص کے بارے میں کہا ہے جو ماہ رمضان میں کہیں ترابی پڑھاتا ہو اور وہ انہیں وطر پڑھانے کے بعد ایک اور جگہ جا کر نماز پڑھانا چاہے تو وہ درمیان میں کچھ وقفہ کر لے چاہے کچھ کھا پی کر یا کچھ آرام کر کے مروزی رحمہ اللہ نے اسے بیان کیا ہے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں درمیان میں وقفہ اس لیے ہے کہ وطروں کے ساتھ کسی دوسری نماز کو مرا کر پڑھنا مکروح ہے لہٰذا درمیان میں وقفہ ڈالا جاتا ہے تاکہ وطروں اور دوسری نماز میں کچھ فاصلہ قائم رہے نیز وقفہ ڈالنے کی ضرورت اس وقت ہوگی جب اسی جگہ پر نماز پڑھائے لیکن اگر کسی اور جگہ جا کر نماز پڑھانی ہے تو پھر اس کا چل کر جانا ہی وقفہ اور فاصلہ بن جائے گا تاہم وہ دو بار وطر مت پڑے کیونکہ ایک رات میں دو بار وطر نہیں ہوتے ریفرنس کے لیے دیکھئے بدہ اعلفہ وائد جل نمبر چار صفحہ نمبر ٹریپل ون اکثر فقہائے کرام اس بات کے قائل ہیں کہ یہ مطلق طور پر جائز ہے کسی بھی صورت میں مقروح نہیں ہے مزید تفصیلات کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں فتح الباری عز ابن رجب جل نمبر چھے صفحہ نمبر ٹو فائیو ایٹ اور اسی طرح صفحہ نمبر ٹو فائیو نائن شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر آپ اپنی مسجد میں وطر پڑھ لیں پھر آپ کسی اور مسجد میں جائیں اور لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے پائیں تو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اگر تو وہ تا قدد میں نماز پڑھیں تو پھر آپ کھڑے ہو کر ایک رکعت مزید شامل کر لیں تاکہ وہ جفت بن جائے کیونکہ آپ پہلے ہی وطر پڑھ چکے ہیں مخوض از جلسات الرمضانیہ مزید فائدے کے لئے آپ سوال نمبر ٹو زیرو ایٹ فائیو ون کے جواب کا مراحضہ کر سکتے ہیں واللہ تعالی اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسست الشیخ صالح المنجد المملکة العربیت السعودی فتوہ نمبر ڈبل ٹو ون ایٹ زیرو تھری والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ